مہمائی مرست پتی جی کے ادبودن پہ دنیوت پر پرستاف کے سمرتھن میں کھڑا ہوں عدیقش جی کل دو دن سے دنیوت پرستاف پہ جو چرچہ چل رہے تھے میں پورے ہر ایک کے باشن کو سن رہا تھا تو زیادہ تر نے کسان کو لے کے کوویٹ کو لے کے اور بہت سڑے دیش کے مدداؤں کو لے کے کہا لیکن میں اور بھی ایک دیش کا مددہ ایبروگیشن آف آرٹیکل تری سیونٹی کو لے کے لاداک جو کی پچھلے ایک سال پورا دیش کے لیے چرچے میں رہے لاداک کو لے کے جمو کشمیر کو لے کے ان وشوں کو ٹچ کرتے ہوئے اپنے بات کو میں سنکشب میں لانا چاہوں گا میں سب سے پہلے دیش کے مانینے پردان منطری جی کو دنیوت دینا چاہوں گا کی کوویٹ مہماری سے لے کے گلون کی سرکشہ سے لے کے جتنے بھی دیش کے سامنے سرکار کے سامنے جو چالنجز ہیں چاہے سوشو پولیٹیکل ہو ایکونومی کر ہو بورڈر سیکیورٹی ہو بہت سارے چالنجز نیچرل ہیں بہت سارے چالنجز میڈ میڈ ہیں تو ان سب کے آگے دیش کے پردان منطری جی نے چھپن نیچ کا سینہ تان کے آگے باڑھنے کا جو کام کیا اس کے لیے میں پورے دیش وسیوں کے اور سے مانینے پردان منطری جی کو نمن کرنا چاہتا ہوں عدیق جی آرٹیکل تھری سیونٹی ایبروگیٹ کر کے جمع کشمیر اور لڈاک کو یوٹی بنا کے پچھلے ایک ڈیٹس سال کا جو تجوربہ رہا میں اس کو دیش کے سامنے آپ کے مدیم سے صدن میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے صدن کے نیتہ پرتی پکش کال زور زور سے چلا رہے تھے کی لڈاک میں کیا ہو رہے لڈاک میں کیا ہو رہے جمع کشمیر میں کیا ہو رہے سر لڈاک میں کیا ہو رہے میں کچھ سوچی میں دیان اکرشت کرنا چاہتا ہوں دیش کی اتحاس میں پہلی بار یونین ٹیریٹوری بننے کے بعد لے اور کارگیل کو ملا کے دوہزر انیس سے دوہزر بیس دوہزر بیس سے دوہزر اکیس تک یونین بجٹ میں ہمیں ساتھ ہزر کروٹ جو ملا دوہزر اکیس اور دوہزر بائیس میں پانچ ہزر نو سو اٹھاونجہ کروٹ جو ہے اس بجٹ میں جو پرپوس کیا کول ملا کے یوٹی بننے سے آبی تک لڈاک کے دو ڈسٹک کے لیے تیرہ ہزر کروٹ جو ہے بجٹ میں دینے کا کام اس موڈی سرکار نے کیا ہے جو اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے میں امپی بننے سے پہلے لڈاک اوٹونمس ہیل ڈیولمنٹ کاؤنسل کا چھے مینے کا مجھے چیئرمن کے روب میں کام کرنے کا موقع ملا تب ہمارا اوٹونمس کاؤنسل کا بجٹ کیول پچپن کروڑ ہی ہوتے تھے اور اس پچپن کروڑ میں پورے ڈسٹک جو کی فورٹی فائیب تھاؤزن سکوئے کلومیٹر کا ایریا ہے اس میں سبھی ڈپارٹمنٹ کو چلانا آدھے سے زیادہ پورشن سیلیری میں جاتے تھے لیکن اس کاؤنسل کے بجٹ کو چار گناہ بڑھا کے دیش کے پردان منطری نے دو سو بتیس دشملہ اکتالیس کروڑ دے کے دونوں کاؤنسل کو فائننشلی ایمپاور کیا اور ساتھ ساتھ جمہو کشمی ریو ایگنیزیشن ہونے کے بعد اب لڈاک اوٹونمس ہیل ڈولیمنٹ کاؤنسل لے اور کارگل دونوں گورنمنٹ و انڈیا کے ساتھ ڈائرگلی جڑا ہے تو لڈاک اوٹونمس ہیل ڈولیمنٹ کاؤنسل کے ایکٹ ایمنمنٹ کر کے لڈاک والوں کے ایسپیریشن کو دیان میں رکھتے ہوئے لڈاک کے زمین کو لے کے انوارمنٹ کو لے کے ایمپلائیمنٹ کو لے کے کلچرل آئیڈنٹیٹی کو لے کے سکس جڈول میں جو ڈسٹک آتے ہیں اس سے بھی زیادہ کونسٹیٹویشنل سیف گارڈ دینے کا بات ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے ہمیں اشواسن دیا میں اس کے لئے مانین امودی سرکار کو بہت بہت دنیوات دینا چاہتا ہوں ادیقس جی ہر ڈیولوپمنٹ کا بنیت جو ہے ایڈیوکیشن ہوتے ہیں میں پیچھلے بار جب تری سیونٹی پہ بول رہا تھا تب میں نے چلا چلا کے بولا کہ ایڈیوکیشن پہ پیچھلے ستر سال ہمیں کتنا ونچت رکھا لیکن تب سے لے کے آج تک ایڈیوکیشن سیکٹر میں مانین امودی جی نے لڈاک یونیورسٹی دینے کے کام کیا اور یونیورسٹی آج چل رہا ہے دو ڈگری کولیجز لڈاک میں دیا دیم یونیورسٹی کا سٹیٹس سی اے بی ایس کو دیا نیشنل سکیل ٹریننگ انسٹیٹوٹ لڈاک میں دیا فوٹ کراپ انسٹیٹوٹ لے کو اپگریڈ کر کے انسٹیٹوٹ آف ہوتیل منیشمن بنانے کا کام مودی سرکار نہیں کیا اسی طرح بیس سکول میں ان سی سی کا جو یونیٹ کھولنے کا نرنیا لیا اسی طرح کارگیل میں انجینئرنگ کولیج کھولنے کا جو ڈیسیجن لیا اسی باجٹ میں لڈاک کے لیے سنٹرل یونیورسٹی آف لڈاک لے میں بنانے کا جو گوشنا کیا اتنے میجر سٹیپ جو ہے اسی ایک سال میں ہمیں دیکھنے کو ملا اس کے لیے میں مانینہ مودی جی کے سرکار کو دنیوات دیتا ہوں جی ہیل سیکٹر کے میں تھوڑا بات کروں لڈاک بہت سارے ایریا بڑا ہے برفیلہ شتر ہے درگم ہے درلپ ہے بہت سارے سب ڈیویجن ایریا جو ہے ڈسٹک ہیڈکوٹر سے کٹوپ رہتے ہیں جیسے کہ زانسکار نیوما ٹنگ سے ان ایریاؤں میں ٹیلی میڈیسین کے دوارہ لوگوں کو ہیلتھ فیسیلٹیز پروائیڈ کرنے کا کام یہ سرکار نے کیا ہم دنیوات دیتے ہیں لڈاک کے لیے ون میڈیکل کالیج سنکشن کیا ہم دنیوات دیتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوارک پا عیوش منطرلہ کے دوارہ لڈاک میں بنانے کا جو نرنیا ہوا گوشنا ہوا ہم دنیوات دیتے ہیں سر ٹیلی کمیونکیشن یہ سارا میں اس لیے گن رہا ہوں گے کیولک لوگ سبہ شیطرہ ہی نہیں بلکہ دیش کے سیما سرکشہ سے جھڑے ہوئے جب ہم سیما ورتید علاقہ کا وکاس کریں گے تو اٹومیٹیکلی دیش کا سیما سرکشہ اور بھی مضبوط ہو جائیں گے تو یہ پہلے کے سرکاروں نے یو پی سرکار نے اس کو جاننے کے کوشش نہیں کیا لیکن موڈی سرکار نے یہ سارا جانتے ہوئے ٹیلی کمیونکیشن کے اگر میں بات کروں پیچھلی اسی ایک سال میں یونیورسل سرویس ابلیگیشن فنڈنگ کے تحت فیفٹی فور موائل ٹوور جو فور جی کے سویدہ کے ساتھ وہاں لگانے کا کام اس سرکار نے کیا وی سیٹ لگانے کا کام ایمر سیٹ کے ساتھ جو گاؤں دور دراز علاقہ ہے تین تین دن میں خود پیدل چل کے جاتا ہوں ان ویلیجز کو ایمر سیٹ کے ذریعے وی سیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جوڑنے کے کام یہ سرکار نے کیا اسی طرح اگر میں پڑھتے جاؤں سوچی بہت لمبا ہے سمیہ کام ہے اس لئے میں زیادہ تر پوائنٹس کو میں سکیپ کر رہا ہوں سر ائر سرویس کو لے کے لے ائرپورٹ نائنٹین ایٹی فائیو میں بنے تھے اس کو ابھی تک اپگریٹ کرنے کیلئے پہلے کے سرکاروں نے نہیں سوچا اس ائرپورٹ کو چار سو اسی کروڑ دے کے اپگریٹ کرنے کا نرنیا جو ہے موضی سرکار نے کیا اور وہ دیش میں بہت سارے ائرپورٹ ہیں ان ائرپورٹ سے الگ ہوگا ہٹ کے ہوگا پورے لداخ کے کلچر لداخ کے آئیڈنٹیٹی کو اس میں جلکتے ہوئے وہ ائرپورٹ جو انٹرنیشنل سٹینڈڈٹ کا بننے کا جو نرنیا لیا کارگیل کا ائرپورٹ ایکسپنشن کرنے کا نرنیا لیا کارگیل ائرپورٹ ری لوکیٹ کرنے کے ضرور رہ دے وہ سرکار اس میں کنسیڈر کر رہے ہیں کارگیل میں چھوٹے جہاز ابھی اترنے کا پورا چانس ہے لیکن کومیرشل وائبلیٹی نہیں ہونے کے قرن سے نہیں آ رہا ہے ہمارے ٹوریزم منسٹر صاحب اسی جنوری پچیس طریقوں کارگیل میں آ کے مائنس تھٹی ڈگری سیلسز میں وہاں نائٹ سپینڈ کیا میں دیش کے سرکار کو دنیوہ دینا چاہتا ہوں سرکار نے کارگیل کو سیدھا دلی کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا اور وہاں جو گیپ فنڈنگ آتا ہے کومیرشل فلائٹ کے لیے وہ ٹوریزم منسٹری کے اور سے دینے کے بات کیا میں دنیوہ دیتا ہوں سر اسی طرح نوبرا تھویس کے ائرپورٹ جو ہے وہاں پہ ٹرمینل بیلڈنگ کر کے سیویل ہوای جاز چلانے کا جو بات کیا سر بورڈر سرکشاہ کو لے کے جو بہت سارے روڈز بریجز سے وہاں کنیکٹ کرنے کے ضرورت دے زوجیلا ٹانل جو کشمیر اور لڈاک کو باروں مینا جوڑنے کا جو کام موڈی سرکار کر رہا ہے میں آج کے بتا رہا ہوں مائنس تھٹی ڈگری سیلسز میں وہاں پہ ہیوی بڑا جو سنو فول ہوتے ہوئے وہاں پہ آج بھی کام چل رہا ہے پہلے سرکار کا منصقتہ یہ تھا کہ وہاں پہ یہ کام کرنے کا سیزن نہیں ہے تھنڈ ہوتا ہے لیکن یہ سرکار نے وہ منصقتہ چینج کر کے مائنس تھٹی ڈگری سیلسز میں وہاں پہ ٹانل نکالنے کا جو کام آج ہو رہا ہے میں اس کے لئے دنے بات دینا چاہتا ہوں نیمو پہدوم درچہ روڈ تین سال کے کام جو ہے پیچھلے تین مینے میں کر کے جو لے سے زنسکار سیدھا آٹھ گھنٹے میں کنیکٹ ہونے کے کام جو ہے یہ سرکار نے کیا یہ سارے اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ اپوزیشن کے لیڈر کال پوچھ رہتے کہ لہداغ میں کیا چل رہے یہ جاننا بہت ضروری ہے سر شنکونلا ٹانل تغلانگلا ٹانل لچونگلو ٹانل سارا ڈی پی آر بننے کا کام ہوا ہے میں موٹے موٹے پوائنٹ پڑھ رہا ہوں سر اسی طرح ٹوریزم کو لے کے بہت سارے جو وستار کر رہا ہے ہوم سٹیک کو پرموٹ کر رہا ہے نئے ٹریکنگ روٹس کھل رہا ہے نئے جو ہے کارگیل کو ٹوریزم کے درستی سے پرموٹ کرنا بہت عوش اکتا ہے وہ ہو رہا ہے کیونکہ دیش میں ایک ایسا پرسیپشن بنا رہا ہے کہ کارگیل مانے وار زون ایسا نہیں ہے سر کارگیل وار زون نہیں ہے کارگیل پیس فول ٹوریس ڈسٹینیشن ہے یہ پرسیپشن بدلنے کا کام ہمارے ٹوریزم منسٹر پرلات صاحب نے وہاں آ کے جو نیشنل ٹوریزم دے کارگیل میں منع کے یہ سرکار نے دیکھا دیا ہے کہ کارگیل ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں میں اس لیے دیش کے سرکار کو دنیواد دینا چاہتے ہیں سر یوہ اور کھیل کے سنبندی تھوڑا بولوں گا پھر میں جمہو کشمیر درہ تین سو ستر انٹریسٹنی پوائنٹ پہ آؤں گا سر ماننے سداشترکن آپ کو دس منٹ ہوگے بالتے ہوئے سر نہیں ہو سر آپ ایک منٹ میں اپنی بات کرتے ہیں میں سنکشیب کرتا ہوں سر چلو یہ سارا پوائنٹ میں سکیپ کر کے سر ماننے سداشترکنوں سے آگرہ کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بات کو گھڑی میں دیکھ کر پانچ منٹ میں اپنی بات کو سماپت کر دیں آپ کو نہیں آپ کو تو دس منٹ ہوگے اور ماننے سداشترکنوں سے سر ایک دو پوائنٹ سر ضروری ضروری کل عدیرین جان جی پوچھ رہے تھے کہ چینہ آکے ہزاروں کلومیٹر لے کے گیا یہ سچ بتا رہے ہیں سر چینہ آکے ہزاروں کلومیٹر لے کے گیا میں ڈیٹا کے ساتھ بتاؤں اکسائے چین ستائیس ہزار دو سو پچاس کلومیٹر انیس سو باسٹ میں کانگریس کے ٹائم پہ لے کے گیا یہ ریکارڈ میں جانا چاہیے تیہ پنگنک چھبجی ویلی جو کورزوک سے دو سو پچاس کلومیٹر چومور ایریا میں دو سو آٹھ تک یو پی اے سرکار کے ٹائم پہ لے گیا ادیرین جان جی سچ بتا رہے ہیں زوراور فورٹ جو دھمجوک میں تھے اس کو توڑ کے چینہ کے پی اے لے نے دو آزار آٹھ تک وہاں پہ اوبزرونگ پوائنٹ بنا دیا دو آزار بارہ تک یہ کانگریس کے ٹائم پہ ہوا اسی طرح دھوم سے لے جو انشن ٹریڈ پوائنٹ ہے دو آزار آٹھ سے نو تک وہ بھی لے گیا تب سرکار میں کون تھے کانگریس تھے لیکن آج میں موڈی جی کو دنیوت دینا چاہتا ہوں جو دیش کے سرکچہ کیول پردان سیوک ہی نہیں بلکہ پردان رکشک بن کے جو ہے دیش کے سیما کو اتنے مضبوط کر کے داز بیز گناہ انڈین آرمی ادھر تہنات کر کے دیش کے سیما کو اتنا مضبوط کیا اس لئے میں بتانا چاہتا ہوں سر آزادی کے کبھی شام نہیں ہونے دیں گے شہیدوں کے قربانی بدنام نہیں ہونے دیں گے بچی ہو جو ایک بند بھی لہو کی تب تک بھارت ماتا کا آنچل کونگریس کی طرح نیلام ہونے نہیں دیں گے سر سر آٹیکل تھری سیونٹی پہ میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا کیونکہ صدین میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے بڑا اچھا ایموشنل سپیچ دیا اور انہوں اشارہ اشارہ میں یہ بتا دیا کہ یہ سرکار جو ہے مسلم ویرودی ہیں یہ جو ہے درم نرفیکس کرتے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں صدین میں سر جب فاروق عبداللہ صاحب کے سرکار وہاں پہ تھے تین سو ستر وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے گجر بکرول سمودہ آئے جو گجر بکرول سماج جو ہے ہنڈیٹ پرسن مسلم ہے سر کبھی اوپر اوبارنے نہیں دیا لیکن یہ سرکار نے تھیری سیونٹی ہٹنے کے بعد کل ڈیڈی سی ایلیکشن چناف کیا گجر بکرول کو پولیٹیکل ریزیویشن دیکھے پولیٹیکل ریزیویشن دیکھے اس مسلم سماج کو جو پچھڑے تھے دھبے تھے اس کو اٹھانے کا کام جو ہے اس سرکار نے کیا یہ میں ریکورڈ میں لانا چاہتا ہوں سر سر تھیری سیونٹی ہٹنے کے بعد گرازلٹ ڈیموکریسی وہاں آنے لگا سر وہاں پہ وہاں پہ جو ہے ڈیڈی سی ایلیکشن ہوا وہاں پہ بلوک ڈیولیمنٹ کاؤنسل کا چناف ہوا وہاں پہ جو ہے آج کیول ایٹی سیون ایمیلے کا ایلیکشن نہیں چار چلیس ہزار سے زیادہ پانچ ان سر پانچ اس ایلیکٹیڈ ہے اس سرکار کے دورا تین ہزار سے زیادہ بلوک ڈیولیمنٹ کاؤنسل کا چیئرمنٹ الیکٹیڈ ہے دو سو اسی سے زیادہ ڈیڈی سی کا میمبر جو ہے وہاں پہ اور اتنا جتنا بھی چناف ہوا اس میں ایک بندگ نہیں چلے ایک تیڑیہ کے جان تک نہیں ہے وشپائی صاحب کہتے تھے جمہوریت کشمیریت اور انسانیت اس سے اس سے بڑی جمہوریت ہمیں کیا چاہیے جو ڈیسٹرک جو ہے ٹیرریس کیلئے منا جاتے میں نام نہیں لوں گا برا لگے گا ان ڈیسٹرک میں اس بار ساٹھ پرسن ستر پرسن ووٹ ہونے لگا ستر اسی سال کے بزرگ جو ہے خود چل کے ووٹ ڈالنے کیلئے آیا جو پچھلے تیس سال تک ووٹ ڈالنے کیلئے نہیں آیا سر تو اس سے زیادہ جمہوریت کیا چاہیے اس سرکار کے دوران کشمیر میں شوڈیٹ سائٹ کا ایک بار بھی آرڈر نہیں ہوا اس سے زیادہ انسانیت کیا چاہیے اس سے زیادہ جمہوریت کیا چاہیے اس سے زیادہ کشمیریت جو پیسفل اور کیا چاہیے جو اٹل جی نے جو ہمیں مارک درشن دیا اس پہ مانین موڈی جی کے سرکار چلنے کا جو کام کر رہا ہے سر میں ایک ضرور دین آپ کے اکرشت کرنا چاہوں گا جو آج فاروق صاحب نے یہاں پہ کہا کہ یہ سرکار مسلم کو نہیں پسند کرتے ایسا نہیں ہے سر یہ فاروق صاحب مسلم ہے آپ ہندو ہے ہم بہت ہے ہم یہ سارا یہ جو ہے اس دیش کا خوبصورت گل دستان ہے لیکن کچھ آڈیولوجی سے ہمیں پرابلم ہوتے ہیں سر فاروق صاحب کہتے ہیں چین کے مدد سے تین سو ستر واپس لائیں گے یہ ہمیں سوئی کر نہیں ہے میبوبا مفتی جی کہتے ہیں جب تک تین سو ستر واپس لائیں گے تیرنگن نہیں اٹھائیں گے یہ ہمیں سوئی کر نہیں ہے کارگیل میں کانگریس کا کانسلر کہتے ہیں آدھا لدھا یعنی لیڈ ڈشٹرک کانگری چینہ کو دے دینا چاہیے یہ ہمیں سوئی کر نہیں ہے ایسا ویچاردارہ جو ہے ہمیں سوئی کر نہیں ہے اس لیے جو ہے ایسے ویچارداروں کے ساتھ ہم انتر کرتے ہیں انیتہ دیش کے مسلمان کے ساتھ دیش کی کرشان کے ساتھ دیش میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کسی کے ساتھ ہمیں پرابلم نہیں ہے اس دیش کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس آپ نے مجھے سمائے دیا بولنے کے لئے تو اور بھی بہت سارے ہیں جو انٹی کرپشن بیرو جمع کشمیر میں لگا کے روشنی ایکٹ میں زمین گھوٹالہ کتنا ہوا کرکٹ میں کتنا گھوٹالہ ہوا وہ سارا دیرے دیرے باہر آ رہا ہے سر کسٹوڈیان اور ایویکیو پروپٹی ایکٹ ختم کرنے کے ضرورہ تھے میں آپ کے مدیم سے سرکار کے دیانہ کرشید کرنا چاہوں گا بہت بہت دنی واسط کہنے کے لئے تو بہت کچھے لیکن سمائے کے کمیاد نے مجھے بہت سمائے دیا بہت بہت دنی واسط بہت دنی واسط